بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم پرائیویٹ ملازمین کے حقوق کو ڈسکس کریں گے پرائیویٹ ملازمین سے مراد ایسے ملازمین ہیں جو کسی فیکٹری، مل یا کمپنی وغیرہ میں کام کرتے ہیں ایسے ملازمین جو ہوتے ہیں یہ اکثر سفید پوش ہوتے ہیں ایسے ملازمین کو تنخواہ کم دی جاتی ہے جبکہ ان سے کام زیادہ دیا جاتا ہے ایسے پرائیویٹ ملازمین اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں ان کو ہر وقت اسی بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمیں مالک نوکلی سے نکال نہ دے آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کیسے پرائیویٹ ملازمین کو اپنے حقوق کا پتہ چال جائے تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پلیس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچتے رہے ہیں پرائیویٹ ملازم کو کیا حقوق حاصل ہے پرائیویٹ ملازم کی تنفعہ کم از کم جو حکومت نے مقرر کی ہے ستنہ ہزار پانچ سو روپے ہونی چاہیے پرائیویٹ ملازم سے اس کی کمپنی یا فیکٹری وغیرہ آٹھ کھینڈے سے زیادہ کا کام نہیں لے سکتی اگر آٹھ کھینڈے سے زائد کا کام لیں گی تو اس کو اوور ٹائم پے کریں گی ایسے پرائیویٹ ملازم کو تنفعہ ٹائم پہ دی جائے گی اگر کوئی ملازم تین ماہ سے زائد مسلسل کسی فیکٹری وغیرہ میں کام کرتا ہے تو اس کو مستقل ملازم تصور کیا جائے گا پرائیویٹ ملازم کو سالانہ چالیس چھوٹیاں حاصل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے ان میں سے چوبیس چھوٹیوں کی تنخواہ پوری دی جاتی ہے جبکہ سولہ میڈیکل چھوٹیاں ہوتی ہیں جن میں ان کو آجی تنخواہ دی جاتی ہے ان چھوٹیوں میں احتوار اور پبلک حالی ڈیز شامل نہ ہیں سوشل سیکیورٹی کے نام سے حکومت کا ایک ادارہ ہے جو کہ ملازمین کو صحت اور باقی صورتیات فراہم کرتا ہے سوشل سیکیورٹی کا کارڈ بنوا کر دینا مالک کی قانونی ذمہ داری ہے ایسی فیکٹری مل یا کمپنی کسی ملازم کو تھوس وجہ شوائد اور انکواری کے بغیر نکال نہیں سکتی جب بھی ایسے ملازم کو نکالنا درکار ہوگا تو پہلے ایسے ملازم کو شوکاس نوٹس دیا جائے گا انکواری ہوگی گواہان پیش کر جائیں گے ملازم کو جھیرہ کا موقع فراہم کیا جائے گا تب جا کر محکمہ کوئی ڈیسیزن لے سکتا ہے ملازم کو اگر یہ طریقہ کار اختیار کیے بغیر ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے تو ایسا ملازم عدالت سے رجوع کر سکتا ہے یا پھر کسی ملازم کو اس کی حقوق نہیں دیے جاتے تو پھر بھی ایسا ملازم عدالت سے رجوع کر سکتا ہے ایسے پرائیویٹ ملازمین کے لیے دو فورم آویلیبل ہیں ان میں سے ایک تو لیبر کورٹ ہے دوسرا این نائی آر سی ہے ایسے ملازمین جن کی کمپنی یا فیکٹری ایک سے زائد صوبوں میں کام کر رہی ہو وہ این نائی آر سی میں رجوع کر سکتے ہیں این نائی آر سی سے مراد نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کورٹ ہے جبکہ ایسے ملازمین جن کی کمپنی یا میلی یا فیکٹری ایک صوبہ میں کام کر رہی ہو تو ان کے لیے لیبر کورٹ کا فورم موجود ہے لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کورٹ میں رجوع کرنے سے پہلے ایسے ملازم پر لازم ہے کہ پہلے وہ اپنے مالے کو گریویس نوٹس دے پھر گریویس نوٹس دینے کے نوے دن کے اندر وہ لیبر کورٹ یا نائی آر سی سے رجوع کر سکتا ہے اگر کسی نے لیبر کورٹ کے فیستے کے خلاف اپیل کرنی ہو تو اس نے تیس دینے کے اندر ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنی ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ